سبح سویر پاکستان ہاں وہی پر آئیں گے واپس کہ یہ عید بہت مختلف ہے اور جیسے بھی میں نے پچھلے کچھ سیگمنٹ میں بھی جب گفتو گوھری تو کہا کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہم ایسی عید اتنی دکھ بھری عید کبھی زندگی میں دیکھیں ایک طرف یہ کرونا کا پنڈیمک ہے ایک طرف یہ جو کراچی میں حادثہ ہوا آنکھیں عشق بار ہیں دل غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور غم کسی کیفیت ہے تو ہمیں اس میں سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور یقینی طور پر ہمیں عید منانے کا کہا گیا ہے ہم سب عید منائیں گے بھی لیکن معاشرتی پہلوں کو بھی سامنے رکھیں گے اور ہمارے جو اسلامی اقدار ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں گے تو یہ عید ہمیں کیسے گزارنی ہے اس پر بات کریں گے ڈاکٹر آتف اسلام راو صاحب میرے ساتھ ہیں جو کہ اسلامی سکولر ہیں ویلکم کرتی ہوں آپ کو شوہ میں ڈاکٹر ارسلام راتھور بھی میرے ساتھ ہیں جو کہ ماہر نفسیات ہیں آپ کی بھی آمد اور وقت کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب چونکہ عید ہے آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں آپ نے کل دیکھا ہی ہوگا کہ جس طرح کا حادثہ ہوا جس طرح کا واقعہ ہوا ہمارے پیارے اس میں اس دنیا سے دل تو نہیں تسلیم کر رہا کہ شاید وہ رخصت ہو گئے ہیں لیکن بہرحال صورتحال بہت خراب ہے تو اس میں ہمیں عید کیسے منانی ہے ایک طرف کرونا کے چیلنج پہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آلڑی بہت زیادہ دل پریشان تھا کہ کیوں ہے ایسا عید کی اہمیت اور فضیلت اپنی جگہ ہے کیا کردار ہو ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کا جو سانحہ ہوا اس پر میں بھی دل گرفتا ہوں اور اپنے جذبات کا اظہار بھی مختلف فورمز پر کرتا رہا ہوں اور واقعی بہت بڑی آزمائش ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں صبر کی توفیق دے اور جو شہدہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور جو ان کے لواحقین ہیں اللہ تعالی انہیں صبر جمعی لطا فرمائے دیکھیں جو شخص مصیبت میں ہوتا ہے اسی کو اندازہ ہوتا ہے اس مصیبت کی کیفیات کا ہم دور سے بیٹ کر ایک بظاہر حالات کو دیکھ کر دکھ کا اظہار تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے تو جیسے کہ پوری فیملیز بعض پوری فیملیز شہید ہوئی ہیں اس پلین کریش میں بعض ایسے بچے ہیں جو پہلی دفعہ آ رہے تھے اپنے پاسنگ آؤٹ کے بعد اپنے پیرنٹ سے ملنے کے لیے اور کتنی بڑی خوشیاں تھی ان کی اور یہ تمام چیزیں ہوئی تو یہ بہت بڑا سانیہ ہے اور احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سوگ تین دن تک ہوتا ہے یعنی اگر ہمیں کوئی ایسی کیفیت سے ہم دو چار ہیں تو عید کا دن تیسرا دن بنے گا تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہماری دین بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایسے موقع پر ہم دوسروں کے غموں کو یاد کرتے ہوئے ان کے ساتھ عید کو منائیں اور سیلیبریٹ کریں مطلب یہ کہ اسلام نے تو ہمیں یہاں تک کہا ہے کہ اگر پڑوسی بھوکا ہے تو آپ نے اپنے گھر سے چھلکے بھی باہر نہیں پھینکنے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے دیکھ کر احساس کریں کہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہے اتنا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ شوربہ زیادہ کر لو کہ اس تک بھی پہنچا دو تو ان حالات میں بھی کہ ایک طرف پینڈیمک ہے لوگ ڈاؤن ہے بہت سارے لوگ کے پاس وہ بنیادی وسائل نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے وہ عید اچھے انداز سے منا سکیں دوسری طرف یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے جو ہماری ملک کی تاریخ میں اور دوہزار بیس کا سب سے بڑا حادثہ ہے تو اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم عید پر جہاں دینی تقاظوں کو پورا کریں وہاں ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور ان کے غم میں شریک ہوں اور ان کا غم بانٹنے کی کوشش کریں تو یہی اسلام کی اصل اسپرٹ ہے بے شک بلکل صحیح بات ہے ڈاکٹر ارسلان جیسے کہ بھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر آتف حسلم صاحب بھی کہ جو صورتحال ہو گئی ہے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ہمیں عید بلکل سادگی سے منانی پہلے ہی کہا جا رہا تھا کرونا کے حوالے سے کہ بڑی سادگی سے عید منائی جائے گی لوگ اپنے گھروں میں رہیں احتیاط کریں لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ ہم کون لوگ ہیں جو ابھی بزاروں میں رش لگا ہوا ہے چوڑیوں کے خریداریاں ہو رہی ہیں جولری میچنگ اور وہی چیز جو روایتی انداز میں ہم عید مناتے ہیں اسی طرح منانے کی کوشش کرتی رہے اور شاپنگز اور یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں ہمیں کس حد تک سمجھنا ہے اور یہ انڈسٹاننگ کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے کیونکہ بہت تواتر سے اس پہ بات ہوئی کہ یہ وہ عید نہیں ہے یہ حادثہ ہونے کے بعد تو صورتحال بلکل ڈیفرنٹ ہو چکی ہے دل کی جو کیفیتیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے بھی بار ہاں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سادگی سے منائے لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کیا پیٹرنز ہیں کیسے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے وہ ستر سال پہلے اقبال نے کہا تھا ایدے آزادان شکوہ ملکو دین ایدے محکومہ حجوم مومنین تو ہم چیزوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں جب ہمیں یہ سمجھ آئے کہ آزاد آدمی جو بنیادی طور پر پیدائشی طور پر آزاد ہوتا ہے ذینی طور پر آزاد ہوتا ہے وہ چیزوں کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہا ہوتا ہے جبکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کرونا بھی چل رہا ہے اور کل جو حادثہ ہے وہ تو بہت دلخراش واقعہ ہوا دوہزار بیس کا تو اس کے ساتھ ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے ڈیلنگ ہماری ہو سکتی ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ چیزیں یعنی اسلامی نکتہ نظر سے اور نفسیاتی نکتہ نظر سے ہم نے چیزوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے ہماری بہت افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ نہ تو ہم طبیح حوالے سے نہ ٹکنالوجی اور نفسیاتی حوالے سے آگے بڑھ پائیں نہ ہی ہم اسلام کا مزاج سمجھ پائیں کل ہی کی ایک میں آپ کو بات سناتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت پڑے لکھے دوست تھے تو وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے ماسک نہیں پینا ہوا تھا تو ان کو جب روکا گیا تو انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے گھر میں اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں بچائے گا تو ایک تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ توقل کیا چیز ہے اس کو ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اونٹ کو باہر چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو باندھا ہے اس نے کہا نہیں میں نے اسے اللہ کے توقل پر چھوڑ دیا تو آپ نے کہا کہ جاؤ اور اس کو باندھ کر آؤ جب وہ باندھ کر آ گئے تو انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم نے باندھ دیا ہے اب توقل کرو تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم توقل کا مفہوم سمجھ لیں پھر ایک اور بات بہت اہم ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نفسیاتی طور پر کہ آپ نفسیاتی طور پر جب مضبوط ہو جاتے ہیں تو آپ کو چیزیں نسبتاً کم ٹانٹ کرتی ہیں یعنی اگر ہم اسلامی نکتہ نظر سے بھی دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس میں صرف نو عیدیں آئی ہیں آپ نے نو عیدیں منائی ہیں اور وہ ساری کی ساری آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ یعنی ایک طرح کی اپیڈیمک عیدیں ہی تھی یعنی بیماری کی وبا تو نہیں تھی لیکن کوئی عید ایسی تھی جو کسی غزوے میں آ رہی ہے کوئی عید ایسی ہے جو کسی جنگ کے بعد آ رہی ہے جنگِ بدر میں آپ صحابہ شہید ہوئے اس کے بعد آ رہی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ چیزوں کو ڈیل آپ نے کیسے کرنا ہے جب آپ یہ بات تیہ کر لیتے ہیں کہ چیزیں آپ کی یہاں کے لیے نہیں ہیں بلکہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ پرمنٹ ساری آپ کی کوششیں آپ کی خوشیاں آپ کے غم کسی بڑے مقصد کے لیے ہیں تو اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں آپ کو نسبتاً آسانی ہو جاتی ہے آسانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے مقصد کو نسبتاً بڑا کر لیتے ہیں ایک اور بات میں بہت کہنا چاہوں گا چونکہ عید کا لفظی مطلب جو ہے لوٹنے کا ہے پلٹ کے آنے کا ہے پاکیزگی کی طرف پلٹ کے آنا تقوی کی طرف پلٹ کے آنا تو ہمارے ہاں عید کا جو تصور سمجھے جاتا ہے کہ کپڑے پہنے چاہیں اور ہلڑ بازی کی جائے تو وہ تو جو اگزیکٹلی آپ نے پلٹ کے آنے کا مقصد ہے اس سے بلکل دوسری طرف جا رہے ہیں تو عید بنیادی طور پر آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ جس نیچر پر جس فطرت پر جس حالت پر اور جس کیفیت پر ہونے چاہیں اس پر آئیں اگر آپ خوش ہیں تو آپ انسان کی طرح خوش رہنا سیکھئے اب چونکہ بطور نفسیات دان یا نفسیات کا سٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو خوشی ہے خوشی میں سب سے اہم انصر جو ہم ہیپینس کی سائیکالوجی میں کہتے ہیں وہ کلیکٹیونس کا ہے کلیکٹیونس کا ہے اور پرپس فولنس کا ہے تو ہم نے اگر تو غم ہے تو اپنی زندگی کو اس کے مقصد کے تیت کہ لوگوں کے ساتھ ہم دلی کیسے کرنی ہے ایمپیتھی کیسے کرنی ہے لوگ اگر مشکل میں ہیں تو اپنے آپ کو ان کے شوز میں کس طرح رکھ کر دیکھنے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں گے نفسیاتی طور پر لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا ہوا میسے دیکھیں نا اب جیسے ابھی بات وہی ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے احسانیاں پیدا کرنی ہے بار بار جو رمضان میں ہم پریکٹس کرتے رہے عید میں اگر یک دم بدل دیں گے بڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے دیکھ کے راکٹر عاطف صاحب کے اس سے پہلے بار بار میں ایک ہی بات اس لئے کہہ رہی ہوں حادثے سے پہلے بھی اور حادثے کے بعد تو بہت زیادہ وہ چیز بڑھ گئی کہ ہمارا صرف فوکس وہی ہے کہ ہر تحصال جیسے عید منائی جاتی ہے وہی مہندی وہی چوڑیاں وہی روایتی انداز خواتین کی ڈیمانڈز ہم سمجھ کیوں نہیں رہے کہ آگے آنے والے حالات اچھے نہیں ہیں اور جو ہمارے آس پڑوس میں لوگ موجود ہیں وہ بھی شاید پریشان ہو سکتے ہیں تو عید گزارنے کا طریقہ اس دفعہ کیا ہو بہت ساری چیزیں دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہم اپنی سکت بھی رکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں ابھی آپ نے بھی کہا کہ چھلکا بھی باہر تک نہ پھیکو کہ اس کی وجہ سے کسی کی دلازاری نہ ہو جائے تو ضروری نہیں ہے سمبولیکلی بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کو کرنا پڑتا ہے کیسی عید ہو عام لوگوں کی بھی گھروں میں بھی اور اس حادثے کے بعد تو اور زیادہ لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيدُ اِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيدُ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے عید یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ڈرتا ہے اس کا کتنا خوف رکھتا ہے یہ جو ماہِ رمضان ہمیں ملا تھا اس کا اصل مقصد کیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم پرحزگار ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس اس کے بندوں کا احساس اللہ رب العزت نے فرمایا الْخَلْقُ كُلْهُمْ عَيَالُ اللَّهِ کہ یہ پورا جو مخلوق ہے یہ میرا کنبہ ہے یہ میری فیملی ہے اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اس کے لئے زیادہ فائدہ مند ہے تو ہم نے اپنے اطراف میں بسنے والے تمام لوگوں کا خیال رکھنا ہے ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں لیکن ہو سکتا ہے کوئی بظاہر نعمت سے محروم ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کل کو کیا عرض کرے گا ان حالات کے اندر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ افسردہ ہیں وہاں پر اگر ہم وہی ٹرینڈ اختیار کریں گے جو ماضی میں کیا تھا تو کتنے لوگ کی دل آزاری ہوگی اور ایک مسلمان وہ ہے کہ ہاتھ اور زبان سے اور کسی بھی ایکشن سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تو ہمیں اس بات کا عیادہ کرنا ہے اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمیں عید ایسے منانی ہے اور یہ ایزیوم کرنا ہے خدا نخواصلہ اگر ہم ہمارے ساتھ یہ حالات ہوتے یا اگر اس آزمائش کے لئے اللہ ہمارا انتخاب کرتا تو ہماری کیفیات کیا ہوتی پھر ہم دوسرے کی کیفیات کا کسی حد تک اندازہ کر سکتے ہیں کما حقو نہیں کر سکتے تو اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات کے اندر رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کے غم کا احساس کرنے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو خوشی کے دنوں میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوشی کے دنوں میں یاد رکھو گے تو غم میں وہ تمہیں کبھی فراموش نہیں کرے گا وہ ویسے بھی اپنے بندوں کو فراموش نہیں کرتا لیکن خوشی میں اس کی احکامات پر خاص طور پر ہمیں عمل کرنا ہے ہمیں ایسے کام نہیں کرنے کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ کہیں کہ دیکھو ہمارے غم کا ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ پوری مسلم امت کی مثال ایسی ہے جیسے جس میں واحد اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر دوسرے تک ہوتا ہے تو ہمیں اس بات کو ریالائز کرنا ہے کہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ملک کا یہ بہت بڑا ثانیہ ہے اس ثانیہ میں ہمیں سادگی کے ساتھ آجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اور وہ لوگ جو اس کے اندر مبتلا ہوئے ہیں ان کے غم کو سمجھتے ہوئے ہم نے عید کا دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اسے شکرانے میں گزارنا ہے اور دوسری طرف بات یہ بھی کہ جو ایٹ کے اجتماعات میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کرنا ہے ان چیزوں کو ہم نے ایک اس حد تک پروٹیک کرنا ہے سائنٹائزرز کا استعمال اور ایک دوسرے سے گلے ملنے کو وائٹ کریں آج اگر ہم بچائیں گے اپنے بڑوں کو اپنے پیاروں کو تو آگے اگلی ایدیں ان کو دست ہزار دفعہ ہم ان کو گلے مل سکیں گے ان سے محبتوں کا احساس کر سکیں گے تو یہ کتنا ضروری ہے بلکل ایسا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی یہ بات ذکر کی تھی کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچیں تو یہ جو پینڈیمک کے دن ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے یہ جو احتیاطی تدابیر ہے اور یہ جو توقل ہے توقل نام یہ نہیں ہے کہ فقط آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی دیکھیں اور لو لگائیں بلکہ اس کے ساتھ آپ نے احتیاطی تدابیر کو احتیاط کرنا ہے تدبیر کے ساتھ توقل کیجئے نا تدبیر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کریں تو اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھنا ہے عید کے استعمالات میں بھی جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں وہ ہماری اپنی بہتری کے لیے ہیں اور آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ دنیا کے لیے ایک آدمی ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں اگر آپ نے اپنا خیال نہ کیا اور آپ اس طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو دنیا کے لیے تو فقط ایک آدمی گیا لیکن آپ کے گھر والوں کے لیے پوری دنیا چلے گئی تو اس لیے اس موقع پر بھی پرہیز کریں احتیاط کریں احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے اندر مبتلا ہو جائیں یہ آپ کی وجہ سے آپ کا کوئی چانے والا مبتلا ہو جائے اور زندگی بھر آپ اس غم کو پر فراموش نہ کر سکے اب ہوتا ایک اور چیز یہ بھی ہے ڈاکٹر ارسلان سے پوچھ لیتی ہوں یہ بات کہ ہم چونکہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ابھی ہاتھ نہ ملائیں گلے نہ ملیں ان چیزوں کو اوائیڈ کریں آپ خاص طور پر گھر والے بھی ہوتے ہیں یا آپ کے آس پر اس کے لوگ یا آپ کے جو نہ بہت ہی کلوز ریلیٹیوز یا فیملی میمبرز تو اگر آپ ان سے ہاتھ نہ ملائیں ان سے گلے نہ ملیں تو وہ بڑا مایوب سمجھتے ہیں اور بڑی مایوب نظروں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں میری اپنی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں سے اس لیے زیادہ دور رہ رہی ہوں یا کوشش کر رہی ہوں کیونکہ میں روزانہ باہر جا رہی ہوں تو میں ان کے لیے کامپلیکیشن کا باعث بن سکتی ہوں لیکن وہ ایسی نظروں سے جب دیکھتے ہیں تو میں خوش شربندہ ہو جاتی ہوں میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے سو یہ جو ایچٹیوڈ ہے اتنے عرصے بات کرنے کے باوجود بھی ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے ڈاکٹر ارسلان یہ دیکھیں یہ اس پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی دلچسپ ہے ہمارے آس پڑوس میں لوگ جو رہ رہے ہیں اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ کم ایجوکیٹڈ ہیں کچھ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو ایجوکیٹڈ بھی ہیں لیکن آپ کے بہت قرب میں اگر آپ انہیں ہاتھ ملانے سے گریز کرتے ہیں تو بڑی حیرت سے آپ کی طرف دیکھیں گے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے تو یہ بنیادی طور پر جو میں نے پہلے بات کی تھی وہ ہماری ایک خاص نفسیات ہے غلامی کی یعنی ہم کھل کر سوچ نہیں پاتے مسئلوں پر کے اصل میں مسئلہ کیا ہے یعنی ہم چیزوں کی بہت آپ یہ سمجھئے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کی نفسیات چیزوں کی بالکل اپیرنسز پر بنی ہوئی ہیں یعنی ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو آ کر بہت گرم جوشی سے ہاتھ ملائے گا آپ کو آگر بہت پرتپاک طریقے سے گلے لگائے گا تو وہی آپ کے ساتھ مخلص ہے حالانکہ یہ اب بات جانی جا چکی ہے کہ انسان کو محبت کا احساس پوسچر سے بھی دلایا جا سکتا ہے باقاعدہ نفسیات کی ایک برانچ ہے جو بتاتی ہے کہ انسان کی آنکھیں اور چہرے کے جو خد و خال ہوتے ہیں وہ یہ احساس دلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کس حد تک محبت رکھتے ہیں پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں بہت پرابلم ہے ایک انفریورٹی فیلنگ کی یعنی جب آپ کسی کو ہاتھ نہیں ملاتے تو لا محالہ طور پر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ مجھے میری حفاظت کے لیے ہاتھ نہیں ملا رہا یا اپنی حفاظت کے لیے ہاتھ نہیں ملا رہا جس کو آپ ہاتھ نہیں ملا رہے وہ فوری طور پر کہے گا کہ کیا تمہیں میں بیمار لگ رہا ہوں یا تمہیں میں کوئی اچھوت کا مریض لگ رہا ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو یہ ان کے اندر کی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری سوسائیٹی کی احساس کم تری ہے یعنی ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں بلکل چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں لیکن ہم ان کو ایکسپٹ کرنے سے انکاری ہیں تو یعنی جو حقیقت ہوتی ہے آپ کے پاس اور اس حقیقت پر آپ کا جو رییکشن ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان جو کنٹر اڈکشن ہو یہ سب سے بڑی ہم اس کو ابنارمل سائکالوجی کہتے ہیں تو یہ ہم نے مسئلے اپنے ٹھیک کرنا ہے کسی طرح کہ ہم چیزوں کے زواہر کی طرف چیزوں کی جو بہت سامنے کی اپیرنسز ہیں ان کی طرف کی بجائے ہم اندر کی طرف دیکھنا شروع کریں جیسے ڈاکس اپ بتا رہے تھے کہ ہم نے لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے یعنی یہ عید کیسی ہے یہ بات ڈاکس اپ کر رہے تھے تو میرے ذہن میں بہت خوبصورت رومی کا ایک فارسی شیر ہے اس کا مفہوم آیا کہ رومی سے کسی نے پوچھا کہ کون سی موسیقی حرام ہے تو اس نے کہا کہ وہ موسیقی حرام ہے جو امیر کے پلیٹ میں چمچے کی آواز کی کھنک سے پیدا ہو اور غریب اور مسکین کے کان میں چلی جائے جو کہ بھوکا ہے تو ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہے کہ چیزیں کس طرح چل رہی ہیں ہم نے اس اپیڈیمک کا سامنا کیسے کرنا ہے چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے لوگوں کو لے کر کیسے چلنا ہے اور کس طرح ہم نے خود اپنے تاثب کا خود اپنی کم علمی کا شکار نہیں ہونا راکٹ آسی صاحب جیسے ظاہر ہونے کی بات ہوئی اور ابھی میں کہہ بھی کہ بہت ساری چیزیں ہمیں سمبولکلی کرنی پڑتی ہیں بہت ساری لوگوں کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی بہت اچھے کپڑے ہوں گے بہت اچھے جوتے ہوں گے بہت اچھی ہر چیز ہوگی اور ہم پہن بھی سکتے ہیں کر بھی سکتے ہیں لیکن اظہار جو والی جو بات ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ سالیڈیریٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اسی روپ میں جاتے ہیں کہ اس کو برا نہ لگے کوئی بھی ہمارا ایکٹ ہمارا جو اپیرنس ہے تو اس عید پر اگر آپ اپنے گھر سے ویسے تو نکلیں نہ لیکن اگر نکل بھی رہے ہیں تو کسی اور کوئی اور بھی اگر آپ کو دیکھے تو آپ اس کی دل ازاری نہ ہو یا وہ کم تر محسوس نہ کرے تو ہمیں اپنے جو غریب لوگ ہیں آس پاس لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے جانا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ عصویٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے آقا کریم علیہ الصلاة والسلام عید کے لئے گھر سے نکلتے ہیں رستے میں ایک ایسے بچے پر نظر پڑتی ہے کہ جو بظاہر مفلوق الحال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے احوال معلوم کرتے ہیں تو علم میں آتا ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے اور اس کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں اس کے پاس ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز عید کے لئے جانے والے سفر کو تھوڑی دل کے لئے موقع کرتے ہیں اور اس بچے کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اسے خوب تیار کرو آج ہی ہمارے ساتھ عید منائے گا تو یہ اسپرٹ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم نے عید کے دن میں دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے حضرت عوضائی کے پاس عید کی رات دروازے پہ دستک ہوئی آپ نے دروازے پر دیکھا تو پڑوسی آیا تھا اور اس نے کہا کہ عید گزارنے کے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ تھوڑی بہت مدد فرما دیں آپ گھر میں جاتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے معلوم کرتے ہیں گھر میں کیا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ پچیس درہم ہیں یعنی چاندی کے سکے ہیں تو اہلیہ کہتی ہیں کہ آپ یہ سارے جا کے انہیں دیتے ہیں بھی قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے والد کا بھاگا ہوا غلام ہوں اور میں پچیس دینار لے کر بھاگا تھا یہ پچیس دینار سونے کے سکے ہیں یہ میں آپ کو دیتا ہوں آپ قبول فرما دیں انہوں نے قبول فرمائے اور ساتھی اسے آزاد بھی کر دیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں چاندی دیتی ہمیں سونا ملا تو ہم بھی یہ عید ایسی گزاریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حیثیت کے مطابق یہ تحفے یہ آمان لوگوں کا خیال یہ جذبات پیش کریں اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان سے ہمارے گوھر مراد کو بھر دیں بہت خوب بہت ہی خوبصورت گفتگو اور شاید ہماری جو عید ہے وہ ایسے ہی ہمیں تو ہر سال ویسے تو گزارنی چاہیے لیکن ہماری روایتیں کچھ مختلف ہیں اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے خوشیاں منانے کا ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے لیکن خدارہ 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 ہمیں یہ سوچنا ہے سمجھنا ہے کہ یہ جو عید ہے وہ سادہ ہے اور یہ عید باقی عیدوں سے بہت مختلف ہے تو بس آپ بھی اپنی جو عید ہے اس کو سادگی سے منائیے اور اللہ تعالی کے حضور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کے دکھ درد اور پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیں جاتے جاتے زیشان عارف بڑھ صاحب ہمارے ساتھ کافی دیر سے موجود ہیں اور جن کے کلام کے ساتھ ہم نے آغاز کیا تھا چونکہ آغاز میں گفتگو ایسی ہو گئی تھی تو میں تعریف نہیں کر پائی تھی لیکن زیشان عارف بہت شکریہ آپ کی آمد کا جاتے جاتے بھی کچھ سنا دیجئے سبادر مصطفیات جاکے کمی درودو سلام میرا سلام میرا نبی دے کد مانچ سر جھکا کے نبی دے کد مانچ سر جھکا کے کمی درودو سلام میرا سلام میرا ہوا اے اتنا ہے ارض میرا مدینہ ہووے گزر جے تیرا مدینہ ہووے گزر جے تیرا تُو لے کے روزے دے گرد پھیرا کمی درودو سلام میرا سلام میرا سلام میرا لے لے آمدین آمدین نبی دے سلام سلام مدینہ ہووے سلام میرا گیا ترسدہ میں ویکھ دا رہ گیا ترسدہ تو جا کے روزے تے دست بستا کمی درودو سلام میرا سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے کمی درودو سلام میرا سلام میرا سلام میرا ہواے جا کے حبیب تائیں ساٹے دکھا دے تبیب تائیں ساٹے دکھا دے تبیب تائیں خدا دے سونے حبیب تائیں سلام میرا